لیکن جہاں نحو اور بلاغت کی کتابوں میں مطلق الشیخ کا ذکر آئے جہاں نحو اور بلاغت کی کتابوں میں مطلق الشیخ کا ذکر آئے مطلق الشیخ کا ذکر آئے یا مطلق الامام کا ذکر آئے تو اس سے مراد تو اس سے مراد شیخ عبدالقاہر جرجانی ہوتے ہیں تو اس سے مراد شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی ہوتے ہیں شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی ہوتے ہیں مختصر المعانی شرح تلخیص المفتاح کی مختصر المعانی شرح تلخیص المفتاح کی مطن تلخیص المفتاح کی مصنف مطن تلخیص المفتاح کی مصنف کا نام محمد ابن عبد الرحمن ہے محمد ابن عبد الرحمن ہے آپ کا سن پیدائش ہے 666 باق علماء نے سن پیدائش 666 حجری ذکر کیا ہے آپ بیس سال سے بھی کم عمر میں قاضی مقرر کر دئیے گئے تھے محمد ابن عبد الرحمن ہے محمد ابن عبد الرحمن ہے محمد ابن عبد الرحمن ہے علم فقہ علم حدث اور علم بلاغت کے بڑے ماہر تھے اور علم بلاغت کے بڑے ماہر تھے بڑے فصیح اللسان اور حسین و جمیل صورت والے تھے اور حسین و جمیل صورت والے تھے نہایت متقی پرہیزگار اور سخی انسان تھے اور سخی انسان تھے محتاجوں اور فقراء کی دل کھول کر مدد فرمایا کرتے محتاجوں اور فقراء کی دل کھول کر مدد فرمایا کرتے آپ کی کئی تفانیف ہیں لیکن سب سے زیادہ شہرت لیکن سب سے زیادہ شہرت تلخیص المفتاح کو حاصل ہوئی ہے چھین انسان تلخیص المفتاح کی عبارت اور انداز بیان بڑا دلکش اور پیارا ہے چونکہ کتاب نہایت مختصر ہو گئی تھی چنانچہ آپ نے ایک اور کتاب تصمیف فرمائی چنانچہ آپ نے ایک اور کتاب تصمیف فرمائی جس کا نام ال ایضاح ہے جس کا نام ال ایضاح ہے اور وہ تلخیص المفتاح کے لیے اور وہ تلخیص المفتاح کے لیے گویا کے شرعہ کا درجہ رکھتی ہے گویا کے شرعہ کا درجہ رکھتی ہے چونکہ تلخیص مفتاح کے لیے گویا کے لیے گویا کے لیے گویا کے لیے گویاں آپ کا انتقال ہوا پندرہ جمادہ الاولا پندرہ جمادہ الاولا سن سات سو انتالیس ہجری سن سات سو انتالیس ہجری میس فالج کے حملے کی وجہ سے سالج کے حملے کی وجہ سے سمجھ میں آیا مولانا یہ یاد رکھو جمادہ الاولا وی جمادہ مؤنس ہے موصوف ہے تو اس کی صفت الاولا آئے گی اسی طرح جمادہ السانیہ جمادہ السانیہ کہیں گے جمادہ الاول جمادہ السانی کہنا سہی نہیں گئی جمادہ یہ رولا ہو جاتا ہے غلط ہے بھے غلط ہے جمادہ جمادہ ہے لازم جمادہ تو یہ یاد رکھیں بھے بھڑے اکثر طلبہ اس میں غلطی کرتے ہیں صاحبے مقتصر المعانی صاحبے مقتصر المعانی مقتصر المعانی کے مصنف کا نام مقتصر المعانی کے مصنف کا نام علامہ تفتازانی ہے علامہ تفتازانی ہے علامہ تفتازانی ہے علامہ تفتازانی کا نام مصعود ابن عمر مصعود ابن عمر ابن عبداللہ مصعود ابن عمر ابن عبداللہ سعد الدین لقب ہے سعد الدین لقب ہے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش ہوئی سات سو بائیس ہجری سات سو بائیس ہجری میں تفتازان میں تفتازان میں تفتازان تفتازان ایک قریہ اور علاقہ کا نام ہے تفتازان ایک قریہ اور علاقہ کا نام ہے خوراسان میں تفتازان میں تفتازان ایک قریہ اور علاقہ کا نام ہے خوراسان میں پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں سمرقند و بخارہ سمرقند و بخارہ افغانستان اور ایران کا سارا علاقہ افغانستان اور ایران کا سارا علاقہ سمرقند و بخارہ خوراسان کہلاتا تھا خوراسان کہلاتا تھا خوراسان کہلاتا تھا آپ کی وفات بائیس محرم سات سو بانوے ہجری آپ کی وفات بائیس محرم سات سو بانوے ہجری میں سمرقند میں ہوئی میں سمرقند میں ہوئی میں سمرقند میں ہوئی سرخصین را خاصین اور پھر سرخص منتقل کر کے مدفون کیے گئے یہ بہت بڑے محاقق یہ بہت بڑے محاقق متقلم متقلم منتقی فلسفی اصولی اور ماہر علم معانی و بلاغت تھے اور ماہر علم معانی و بلاغت تھے اور صاحب قلم تھے مگر صاحب لسان نہ تھے مگر صاحب لسان نہ تھے مگر صاحب لسان نہ تھے زبان میں کچھ لکنت تھی بڑی مفید اور اہم کتابیں لکھیں بڑی مفید اور اہم کتابیں لکھیں لکھتے ہوئے یاد رکھو مولانا مسلسل نہیں لکھا کرتے بھئی کوئی بھی چیز آپ لکھیں کبھی بھی لکھیں مسلسل سارا صفحہ ایک جیسا چاہ رہا ہے نہیں بھئی چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لو بھئی سمجھ میں آیا اس سے خوبصورت لگتی ہے لکھائی وغیرہ اور صفحے کے دونوں جانب کو چھوڑ کر لکھا کریں بھئی تھوڑا تھوڑی جگہ چھوڑ دی کبھی زورت پڑ گئی اسلاح وغیرہ کیا بیسے بھی اچھی لگے گئے اور پیرے بنا لیے کوئی چھوٹا تو چارہ سطروں کا کوئی آٹھ سات آٹھ سطروں کا بنا لیں تو اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے مضمون یہ کیا لکھا بہا ہے بڑے مفید اور اہم کتابیں لکھیں بڑے متقی اور پرہیزگار تھے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے معقولات و منقولات کے ماہر تھے معقولات و منقولات کے ماہر تھے آپ کی کتابوں کی ریبارات آپ کی کتابوں کی ریبارات بڑی شستہ اور پیاری ہوتی ہیں بڑی شستہ اور پیاری ہوتی ہیں اللہ تعالی نے آپ کی کتابوں کو بڑی شستہ اور پیاری ہوتی ہیں کتابیں داخل درس ہیں اور آپ کی کئی کتابیں سینکروں سالوں سے داخل درس ہیں مختصر المعانی اور مطول داخل درس ہیں مطول طا کے ساتھ مختصر المعانی اور مطول داخل درس ہیں شرع قائد بھی داخل درس ہیں ایک چوتھی کتاب تلویح تلویح تا دو نکتوں تلویح شرح توضیح بھی داخل درس ہے آپ کی بہت سی تصانیف ہیں بہت سی تصانیف ہیں سب سے پہلی تصنیف شرح زنجانی ہے سب سے پہلی تصنیف شرح زنجانی ہے سب سے پہلی تصنیف شرح زنجانی ہے یہ آپ نے اس وقت تصنیف فرمائی جبکہ آپ کی عمر صرف سولہ سال تھی یہ اس وقت تصنیف فرمائی جبکہ آپ کی عمر صرف سولہ سال تھی سب سے پہلی تصنیف فرمائی جبکہ آپ کی عمر صرف سولہ سال تھی سب سے پہلی تصنیف فرمائی جبکہ آپ کی عمر صرف سولہ سال تھی علامت افتازانی شاہی عالم تھے علامت افتازانی شاہی عالم تھے تیمور لنگ کے شیخ الاسلام تھے تیمور لنگ کے شیخ الاسلام تھے تیمور لنگ کے شیف الاسلام تھے بادشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آ جا سکتے تھے بادشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آ جا سکتے تھے یہ پچھلے سطر والا لکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے سب سے آخر والا دیکھ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ بھئی کیوں نہیں لکھ رہے تمہیں جی کیوں نہیں ہے کھان سے آئے ہو پڑھنے تو کتنے دن ہوگیاں پڑھتے ہوئے جی ہفتے سے تو لکھنے والا کام ہی ختم ہوگیا چلو بیٹھ جو بھئی لکھو بھئی یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی بھئی یہ ہر جگہ سے نہیں ملیں گی آپ علامت افتازانی کی یہ احوال مولانا ہمیں حضر شیخ رحمہ اللہ نے لکھوائے تھے محفوظ رکھا اس کو اور آج کام آتے ہیں بھئی اور اتنے پیارے انداز میں ہیں بھئی اور کہیں اتنے پیارے انداز میں نہیں ملتے بھئی اور مختصر جی لکھو بھئی کیا لکھا آجاز اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان کی کتابوں کو ان کی زندگی ہی میں علامہ پڑھتے پڑھاتے تھے ان کی کتابوں کو ان کی زندگی ہی میں علامہ پڑھتے پڑھاتے تھے تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ تھا تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ تھا قریب تھا کہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا قریب تھا کہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا بعض علامہ فرماتے ہیں کہ تازیہ کی ابتداد سب سے پہلے تیمور لنگ نے کی کہ تازیہ کی ابتداد سب سے پہلے تیمور لنگ نے کی تیمور لنگ کو لنگ اس لیے کہتے ہیں تیمور لنگ کو لنگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لنگڑا تھا کہ یہ لنگڑا تھا سمجھ میں تیمور لنگ علامت افتدانی کے علامت افتدانی کے مذہب میں کے مذہب کے بارے میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ حنفی ہیں کہ وہ حنفی ہیں مگر حق یہ ہے کہ وہ شافع المسلک ہیں مگر حق یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک ہیں مگر حق یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک ہیں البتہ انہوں نے اکثر تصانی فقہ حنفی میں کی ہیں البتہ انہوں نے اکثر تصانی فقہ حنفی میں کی ہیں جس کی وجہ سے علماء نے یہ سمر لیا کہ یہ حنفی ہیں جس کی وجہ سے علماء نے یہ سمر لیا کہ یہ حنفی ہیں حنفی فقہ میں تصنیفات کرنے کا سبب یہ ہے حنفی فقہ میں تصنیفات کرنے کا سبب یہ ہے کہ خوراسان کا سارا علاقہ احنف کا گڑھ تھا کہ خوراسان کا سارا علاقہ احنف کا گڑھ تھا تو اگر یہ فقہ شافعی میں تصنیفات کرتے تو کون ان کو پڑھتا اور کون ان کو پڑھاتا تو اگر یہ فقہ شافعی میں تصنیفات کرتے تو کون ان کو پڑھتا اور پڑھاتا سنانچہ مجبور ہو کر انہوں نے فقہ حنفی میں کتابیں لکھیں چنانچہ مجبور ہو کر انہوں نے فقہ حنفی میں کتابیں لکھیں علامت افتازانی کے معاصر ہیں علامت افتازانی کے معاصر ہیں میر سید السند میر سید السند الشریف الجرجانی الشریف الجرجانی جو کہ حنفی ہیں جو کہ حنفی ہیں آپ دونوں میں کئی مناظرے ہوئے آپ دونوں میں کئی مناظرے ہوئے دو بڑے مناظرے ہوئے دو بڑے مناظرے ہوئے ایک مناظرہ اس موضوع پر ہوا ایک مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ انتقام سبب غضب ہے یا غضب سبب انتقام ہے کہ انتقام سبب غضب ہے کہ انتقام سبب غضب ہے یا غضب سبب انتقام ہے سمجھ میں آیا مولانا موضوع یہ تھا کہ پہلے انسان کو غصہ آتا ہے پھر وہ انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر غصہ آتا ہے علامت افتادانی فرماتے تھے کہ انتقام سبب غضب ہے کہ انتقام سبب غضب ہے اس میں اونے شکا ستھوئی اس میں انہیں شکا ستھوئی دوسرا مناظرہ اس بارے میں ہوا کہ آیت میں علامت افتادانی فرماتے تھے میں علامت افتادانی فرماتے تھے کہ استعارہ طبعیہ ساتھ دو نکتوں والی بھئی استعارہ طبعیہ اور استعارہ تمثیلیہ جمع ہیں اور استعارہ تمثیلیہ جمع ہیں جبکہ میر سید السنت فرماتے تھے جبکہ میر سید السنت فرماتے تھے کہ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے کہ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے سالس لغمان خوارزمی تھا سالس حکم کہلو حکم کون تھا فیصلہ کرنے والا لغمان خوارزمی تھا تیمور لنگ بھی آیا تیمور لنگ بھی مناظرے میں شرک کو دیکھنے کے لئے آیا میر سید السنت نے میر سید السنت نے علامت افتضانی ہی کی کتابوں سے حوال پیش کیے فیصلہ میر سید السنت کے حق میں دے دیا گیا یہ مناظرہ سات سو اکانوے ہجری کے آخر میں ہوا یہ مناظرہ سات سو اکانوے ہجری کے آخر میں ہوا اکانوے ہجری کے آخر میں ہوا ہمانونے sے ع건 سات سو اکانوے ہزی ہے ہاں سات سو — ایکم لانگی لانگی تو جو کا اکانوے rapid انت مانسوا آخر میں ہوا تیمور لنگ نے تیمور لنگ نے میر سید السنت کا درجہ بڑھا کر انہیں شیخ الاسلام بنا دیا میر سید السنت کا درجہ بڑھا کر انہیں شیخ الاسلام بنا دیا علامت افتادانی اپنی یہ سب کی برداشت نہ کر سکے اور اس غم کی وجہ سے اس کے بعد چند ماہ ہی زندہ رہ سکے اس کے بعد چند ماہ ہی زندہ رہ سکے مولانا علامت افتادانی شاہی عالم تھے بھئی اور دو دبا تھا ان کا بھئی ایک مرتبہ تیمور لنگ نے کسی ضروری کام سے قاصد کو کہیں روانہ کیا بھئی کافی دور اور اسے کہا کہ جاؤ بھئی شاہیت سبل میں چلے جاؤ سب سے عمدہ گھوڑا لے لو اور سب سوار ہو جاؤ اور یہ پیغام جل سے جل فلان جگہ پہنچاؤ بھئی جہاں گھوڑا تھک جائے بھئی کوئی اور گھوڑا ملے وہ اپنے گھوڑے کو چھوڑ دو اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اسے لے کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلو بھئی کوئی روکنے کی کوشش کرے اسے کہنا بادشاہ نے اجازت دی ہے بادشاہ کا حکم ہے بھئی پھر وہ گھوڑا جہاں تھک جائے دوسرا تازہ دم گھوڑا جو نظر آئے اس کو پکڑ لو اس پر سوار ہو جاؤ اور دوڑاتے ہوئے جل سے جل یہ پیغام پہنچاؤ گئی تو ایک مقام پر جب اس کا گھوڑا تھک چکا تھا اور اتفاق سے علاقہ تھا جہاں پر علامہ تفتازانی بھی خیمزان تھے یہ گھوڑے سے اترا اور علامہ کے گھوڑے پر سوار ہوا علامہ کے غلاموں نے پکڑ لیا علامہ کے غلام بھی کیا تھے کہا بھئی کیا علامہ کے گھوڑے پر کیسے سوار ہوتے ہو اس نے کہا مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور بادشاہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی گھوڑا ملے اس پر سا علامہ نے کہا ہم نہیں جانتے کسی کو بھئی یہ ہمارے علامہ کا گھوڑا اس پر چلو ہمارے ساتھ آئے لے آئے بھئی علامہ تفتازانی کو اندر خبر دی گئی کہ ایسے ایک شخص اس طرح آیا اور یہ یہ کہتا ہے اور آپ کے گھوڑے پر اس طرح مستوار ہوا علامہ باہر نکلے اور ایک زوردار تھپڑ لگایا بادشاہ کو نہیں جانتے بھئی یہ میرا کھوڑا ہے دفع ہو جائے نکال دیا اس کو پٹائی کروا کے چنانچہ بعد میں یہ خبر تیمور لنگ تک بھی پہنچی بھئی کتنا بڑا بادشاہ تھا مولانا کتنا بڑا اور اس زمانے میں کتنی زبردست حکومتیں ہوا کرتی تھیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سر اڑا دیتے تھے وہ بادشاہ کوئی انہیں پوچھ نہیں سکتا تھا اس کی کیا حالت بھی ہوگی کہتے ہیں تیمور لنگ پر کے چہرے پر غصے کے آثار غزق کے آثار نمدار ہوئے کچھ دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کو کیا کہہ سکتا ہوں جس کا قلم میری تلوار سے پہلے شہروں کو فتح کر چکا ہے تو پہلے بادشاہ بھی کیا کرتے تھے علماء کی قدر کیا کرتے تھے تو یہ بہت 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 علامت ہے میر سید السند ان کے معاصر ہیں بھئی کو نہیں دے تو ان کے معاصر ہیں بہت علامت ہے کے لئے